بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام فرنڈس میں ہوں جنیش شیق اور ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر فرنڈس یہ میرا امروت کا پودا ہے جس کا نیچے سے پورٹ ٹوٹ گیا ہے انفورچنیٹلی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا تھا تو اب چونکہ بہار کا موسم آگے سپرنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کو اب ریپورٹ کر دیا جائے پلاسٹک کی برکٹ میں تو میرے پاس سپورٹ تو اس وقت موجود نہیں تھا لیکن چونکہ اب یہ اس وقت میرے پاس پلاسٹک کی جو ٹوکری ہے یا پلاسٹک کی جو پکٹ ہے اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو شپٹ آؤٹ کر دیا جائے تو یہ دیکھنے کافی زیادہ بڑا ہو چکا تھا تو اب اس کے پتے بھی نیچے آ رہے تھے تو نئی روٹنگ اس کی نئی سپورٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے نیو ینگر شوٹ بن رہی ہے تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ چلے اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو بنا لیجائے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ اس کو ریپورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ریپورٹنگ جو ہے ایک پروسس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط ٹائم پر کر دیں یا غلط طریقے سے کر دیں تو وہ نیچے سے روٹس ڈیمیج ہو جاتی ہیں جسے پودا مر جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نرسری سے نیا پودا لے کے آتے ہیں تو نیا پودا لانے کے بعد جب شفٹ کرتے ہیں تو وہ یہی کنپلین کرتے ہیں کہ ان کا پودا مر جاتا ہے اس کی کیا بچہ ہے تو اسی کی ریزن کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں اور گارڈنگ ہمیشہ سیکھنے سیکھانے سے ہی سیکھی جاتی ہے تو فرنس ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھئے گا اور فرنس اس ویڈیو اس امرود کے پودے کے لیے یا اس ویڈیو کے لیے کم از کم 1000 لائک تو بنتے ہیں تو فرنس شروع کرتے ہیں یہ فرنس یہ میرے پاس ٹوکری ہے اس کے اندر کچھ میں نے اورگانک ویسٹ ڈال دیا ہے یہ میرے پاس کچھ پڑے ہوئے تھے بلکل ڈرائے بیج کے چھلکے یہ بھی میں نے بیج میں ڈال دیا تھوڑی سی مٹی اس میں ڈال لیا ہے اور باقی یہی جو ہے اس کا جو روٹ بال ہے اسی روٹ بال کے اوپر یہ لگا ہوا ہے اس کا گملے کا ٹوٹہ ہوا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں جی فرنس سب سے پہلے اس کو کریں گے ڈی موف جی فرنس سب سے پہلے تو کریں گے اس کا جو پوٹ ہے مٹی کا گملہ اس کو سب سے پہلے ڈی موف کریں گے کیونکہ یہ ٹوٹ چکا ہے تو اب جتنا جیسے بھی ریموف ہوتا ہے اس کو ہلک ہلکا ٹھوک بجا کے اس کو سب سے پہلے تو کرتے ہیں ریموف یہ ہو گیا ہے ریموف چلیں جی اور یہ دیکھیں اس کا روٹ بال پورے کا پورا ڈیویلپٹ ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا چھیڑنے کے ضرورت نہیں ہے وہ اس وقت سے نہیں ہم نے چھیڑنا کیونکہ اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی اس کو ایز اٹیس اٹھا کے رکھ دیا اس کنٹینر کے اندر یا ٹوکڑی جو باسکٹ ہے اس کے اندر رکھ دیں گے تو فرنٹس اس کے علاوہ یہی سوئل جو اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آپ کو ملتی رہے اور فرنٹس اس ویڈیو کے لیے کم از کم ون تھاؤزن لائک تو بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ امرود کا ماشاءاللہ ہیلڈی پلانٹ ہے اور بس اس کو اب جو وارٹرنگ کا ٹائم ہے پانی دینے کا اندر پر تو فرنٹس یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو آپ بھی ایکسپیریمنٹ کیجئے کہ اپنا کسی ایسے پلانٹ کو جو ٹوٹ چکا ہے اس کو بھی ریپورٹ کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ اپنی اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے فرنٹس کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیا کریں اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں